جب جیت کر آیا میں جب جیت کر آیا سب سے پہلے میں نے ماننی ہے شریعی امبید کرد صاحب کی مورتی پہ نمن کرنا چاہا میں وہاں گیا تو وہاں مورتی نہیں ہے وہاں سے اٹھا کر پیشے کر دی گئی کہیں لیکن یہ لوگ سمجھ لیں کہ یہ مورتی پیشے کر سکتے ہیں امبید کر صاحب کی ان کی سوچ پیشے نہیں کر سکتے یہ ان کی سوچ کو مار نہیں سکتے اور ان کے سویدان جو انہوں نے دیا ہے اس کو بدل نہیں سکتے لوگوں نے بتا دیا ان کو کہ آپ سویدان نہیں بدل سکتے پوری مجارٹی نہیں دی اسی لیے ان کو اور اس لیے میں ایسا چاہوں راج میں جہاں ملے سبوں کو ان چھوٹ بڑوں سب سم بسیں رویداس رہے پرسن ماننی ہے چیرمن جی بائیس تاریک کو بجٹ پیش ہوا مجھے بڑی خوشی تھی کہ بجٹ میں جا رہے ہیں پہلی بار آیا ہوں صدر میں جلندر کے لوگوں کا دنیاواد ہے جنہوں نے مجھے یہاں کھڑا کیا لیا کر ان بوٹروں کا دنیاواد ہے میں نئے کپڑے ڈال کر آیا کہ بہت کچھ ملے گا دیش میں دیکھنے کو بتانے کو پنجاب میں جا کر میں اور سارے ایم پی ہمارے پریس کانفرنس کریں گے کہ دیکھو کیا کیا ملا نئے کپڑے ملے جیسے آیا میں لیکن یہاں آ کر یہاں آ کر کھوڑا پہاڑ لکڑا چوہا بھی نہیں کچھ نہیں ملا ہمیں پورا مترائی ماں والا سلوک کیا گیا ہمارے ساتھ فیر ڈسٹیبیشن آف فنڈز نہیں ہوا یہ سرکار ہر ناغری کو ناغری کو برابر نہیں دیکھ رہی ہے چسمہ راجنیتی والا لگایا ہوا ہے راجنیتی چسمے سے دیکھا گیا ہے اپنی سرکار بچانے کا فکر ہے کرسی کو پگڑے ہوئے ہیں اور یہ بجٹ دیش بچانے والا نہیں ہے صرف اپنی سرکار بچانے والا پنجاب میں جو بھاڑ آئی ان کو دکھی نہیں گریب لوگ جو منرگا میں کام کرتے ہیں جن کو کانگرس کی سرکار منمون سنگھ جی سرکار نے گرنٹی دی تھی سو دن کی یہ سو سے ایک سو ایک بھی نہیں کر سکے دو سو نہیں کر سکے یہ ان کی چار سو دہاڑی ان کا جو ویج ہے وہ بڑھا نہیں سکے گریب کی کوئی سنوائی نہیں اس بجٹ میں پنجاب کے لیے کچھ نہیں دیا گیا جلندر انڈسٹری پنجاب کی ڈوب رہی ہے جلندر میں لیڈر انڈسٹری ہے جلندر میں سپورٹس انڈسٹری ہے وہ ڈوب رہی ہے کچھ اس کے لیے نہیں کیا ہیلس کے لیے کوئی ہسپیٹل نہیں دیا سمارٹ سٹی جلندر ڈگلیر کیا ہوا ہے وہاں پانی گنتہ آ رہا ہے سڑکیں خراب ہیں ریلویز انڈر بج کی بات نہیں کی نشا ابھی راجہ بڑنگ جی نے بیجا بولا نشا اتنا پھیل گیا پنجاب میں لیکن سنوائی کوئی نہیں آدم پور ائرپورٹ انہوں نے کہا تھا نام ماننی ہے پردان مطری جی نے کہا تھا کہ اس کا نام گروہ رویداد جی کے نام سے رکھیں گے لیکن آج تک نہیں میں وہ بھی ماں کرتا ہوں شیم بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا جب چیرا تو اکترائے کھون نہ نکلا ماننی ہے چیرمنٹ جی چوبیس پچیس کے جو بجٹ میں اسٹی میٹ دیئے گئے ہیں اس میں بتیس لاکھ کروڑ روپے کی آمدن دکھائی گئی ہے اور اٹھالیس لاکھ کروڑ روپے کا کھرچہ دکھایا گیا ہے سولہ لاکھ کروڑ سولہ لاکھ کروڑ کا گھٹا ہے آمدن اور کھرچ میں جس گھر کا سولہ لاکھ کروڑ کا گھٹا ہوگا ایک سال میں اس کی بروادی تیہ ہے اور یہ بی جے پی بارے تیہ کر رہے ہیں اور میں چودہ لاکھ کروڑ اس سال کرجہ لینے کی بات کی گئی ہے چودہ لاکھ کروڑ اگر ایسے ہر سال کرجہ لیں گے دیش کہاں جائے گا آج دیش میں پنننشل ایمرجنسی والے حالات پیدا ہو رہے ہیں اور بی جے پی یہ حالات پیدا کرنے کے لیے جمعوار ہے اور یہ کہتے ہیں کہ جی ہر روز ایمرجنسی کی بات کرتے ہیں کہ ایمرجنسی لیکن جو دیش میں آج انڈکلیرڈ ایمرجنسی ہے اس کا کیا ہے ایمرجنسی یہ بھی ہے کہ ایک مشہور نوجوان جو ایک مشہور سنگر تھا اس کو گولیوں مار کے مار دیا گیا آج تک سدو موسیوڑا اس کے پروار کو انصاف نہیں ملا وہ دردر بٹک رہے ہیں یہ بھی ایمرجنسی یہ بھی ایمرجنسی ہے ایمرجنسی یہ بھی ہے کہ بیس لاکھ لوگوں دوارہ بیس لاکھ لوگوں دوارہ پنجاب میں میمبر پارلیمنٹ چنا گیا اور وہ این ایس سے لگا کر اندر رکھا ہوا ہے پریڈم آف سپیچ اس کی کانسیچوینسی کے لوگوں کی بات یہاں نہیں رکھ پا رہے یہ بھی ایمرجنسی ہے ایمرجنسی یہ بھی ہے کہ بیپکش کے بیاکتیوں کو کیندری ایجنسیاں کاروائی کرنے کے لیے چھوڑ دی جاتی ہیں ان کو اندر رکھا جاتا ہے یہ بھی ایمرجنسی ہے ایمرجنسی یہ بھی ہے کہ ہجاروں کسان ان کو خالستانی کہا جاتا ہے جب وہ اپنی مانگ رکھتے ہیں ارے پنجاب کوئی دیش کی درتی نہیں ہے پنجاب ہمارے دیش کی درتی ہے ہریانہ میں نیشنل ہائی اوے کو پکا جام کر دیا ہے اور کسان یہاں تک نہیں آ پا رہے ان کو ملا نہیں جا رہا یہ بھی ایمرجنسی ہے ایمرجنسی یہ بھی ہے ایمرجنسی یہ بھی ہے ایمرجنسی دھنیئے نا ارے 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 فیلنگ لے لو فیلنگ لے لو گرداری کا مولیا ملا ہے آپ کو اس کی فیلنگ لے لو اچھا لگ رہا ہے ایمرجنسی یہ بھی ہے کہ دیش کا ایک راج منیپور پچھلے ڈیڑھ سال سے جل رہا ہے اور اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا گیا ہے ایمرجنسی یہ بھی ہے ایمرجنسی یہ بھی ہے کہ ہاتھ رس یوپی میں ایک ڈلیت لڑکی کو آدھی رات میں جبرن انترم تھنسکار کیا گیا ایمرجنسی یہ بھی ہے کہ مدیہ پردیش میں ڈلیت بیقتی کو کہ سر پر مو پر پہشاب کر دیا گیا ایمرجنسی یہ بھی ہے ایمرجنسی یہ بھی ہے کہ اپنی عجت کے لیے دھرنا دے رہی محلاؤں پہلوانوں کو پردرشن میں پروپوگنڈا بتایا گیا ایمرجنسی یہ بھی ہے کہ کوئی پترکار سوال کرے تو اس کو جھیل میں ڈال دیا جاتا ہے ایمرجنسی یہ بھی ہے ایمرجنسی یہ بھی ہے کہ اپنی سکشہ کے لیے اترے شاتروں کو دیش دروہی بتایا گیا ایمرجنسی یہ بھی ہے کس ایمرجنسی کی بات کر رہے ہیں سن لو بیاء سن لو ماننی ہے چیرمنٹ جی میں پنجاب کے ایک گریب پروار سے آتا ہوں میں جب پیدا ہوا تو میری پڑھائی ساری سرکار نے کی آج تک میں یہاں کھڑا ہوں تو یہ کانگرس سرکار کی ریجربیشن پالسی اور امبیدکر صاحب کا دیا ہویا سویدان اور جو ہمیں سکولرشپ ملتا رہا کانگرس پارٹی نے گریبوں کو بچوں کو جو سکولرشپ دیا اس سے پڑھ کر میں نے پی ایچ ڈی تک کی بڑھائی کی ہے اور یہ دن کانگرس پارٹی کی ہے اور جب بی جے پی سرکار دو جرد چودہ میں آئی سب سے پہلے انہوں نے جو سب سے برا کام کیا وہ کیا سکولرشپ میں جو کے اندر کا نائنٹی پرسینٹ ہیسا تھا اس کو سکسٹی فورٹی کی ریشو پہ لے آئے اور دلیتوں کے پیٹ پہ لاکھ ماری سرکار رہے ہیں اور آج بھی فسٹ کلاس سے لے کر ایٹھ کلاس تک کے سکولرشپ جو گریب لوگوں کے بچوں کو ملتے تھے وہ بند کر دیئے گئے ہیں اس سرکار دوارہ یہ دلیتوں کے پیٹ پر لات مار رہے ہیں اور منیارٹی کے بھی فسٹ کلاس سے ایٹھ کلاس تک کے سکولرشپ ایس سرکار کے دوارہ بند کر دے گئے ہیں بیجے جب یہ سرکار بنی دو جرد چودہ میں تو پردھان منتری جی نے دو مابدند دیش کے سامنے دیش کی ایکانومی کو دیکھنے کے لیے رکھے ایک رکھا ڈالر کی قیمت دوسرا رکھا پٹرول اور ڈیجل کی قیمت اور میں آپ کو ماننی ہے جیرمین جی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے دس سال میں ڈالر کی قیمت پچیس روپے بڑھ گئی ہے دس سال میں اور ہمارے ماننی ہے پردھان منتری منمور سنگھ جی اور کانگرس کی سرکار میں یہ صرف تیرہ روپے بڑی تھی ڈول بڑی ہے اس سرکار میں اور موڈی جی اس سمیں بولے تھے چودہ میں جب سرکار بنی نہیں تھی ڈالر کی قیمت زیادہ ہونے سے جو روپےہ گرا اس کے بارے میں موڈی جی نے اس سمیں بولا تھا کیا کارن ہے کہ دیش کا روپےہ پتلا ہوتا جا رہا ہے یہ جواب دینا ہوگا آپ کو دیش جواب مانگ رہا ہے سمجھ نہیں آ رہا پردھان منتری جی گر رہے ہیں یا روپےہ گر رہا ہے کبھی کبھی تو لگتا ہے کہ روپے کی اور سرکار کے بیج کمپیٹیشن چل رہا ہے کہ سرکار جہدہ گر رہی ہے یا روپےہ جہدہ گر رہا ہے اور موڈی جی جس نے کہا تھا جس دیش کا روپےہ کمجور ہوتا ہے اس دیش کی سرکار کمجور ہوتی ہے اس دیش کا پردھان منتری کمجور ہوتا ہے میں آج میں آج کہتا ہوں کہ آج دیش کا روپےہ کمجور ہو رہا ہے آج دیش کی اگر کون میں ڈھوب رہی ہے کیا دیش کا اربیہ کمجور ہو رہا ہے یا پردان منتری جی کمجور ہو گئی ہے یا دیش کی سرکار کمجور ہو رہی ہے